اسلام لگارے بہن بھائیو ہمارے فیس بوک ٹیوٹر اور اسٹاگرام کو فالو کر لیں یوٹیوب چینل کو سسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی آن کر لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بہن بھائیو اگر آپ رزق کی وجہ سے پریشان ہیں دولت پیسہ عزت مال نہیں آتی نہ ہی آپ کی کوئی عزت کرتا ہے گھر میں رزق نہیں تو فاکے ہیں دولت نہیں پیسہ نہیں تو دنیا میں رسوا ہے تو کیوں نہ ہم اللہ پاک سے مانگیں اور دعا کروائیں ایک ایسی پری سے جو ہماری اللہ سے جا کر فریاد کرے اور ہر وقت اللہ پاک کے نام کی عبادت کرتی ہو سبحان اللہ کی فاطمہ پری کامل میں آج آپ کو بتاؤں گی بہت خوبصورت اور بہت حسین پری نور کی حالہ فاطمہ پری کی حاضری بھی ہوگی آپ کے گھر میں بھی رہیں گی اور آپ کے لیے دعا بھی کریں گی اور یہ پنچ تن پاک کا جو نقش ہے اس کی بدولت وہ آپ کے گھر سے کبھی نہیں جائے گی جس گھر میں بھی یہ نقش موجود ہوگا اس گھر میں کبھی جادو نظرِ برد کالا جادو سفلی علم بندش جو بہت سی چیزوں کو خراب کر دیتی ہے بندش اولاد میں رشتوں میں شادیوں میں پیسوں میں رسک میں عزت میں دولت بندش لگا دی جاتی ہے نظرِ برد لگا دی جاتی ہے کالا جادو کر دیا جاتا ہے آج میں ان سب کا طریقہ آپ کو سمجھاؤں گے اپنے گھر کی مدد خود کریں جب آپ میرے بتائیوے عمل کریں گے نا تو آپ کو دوبارہ کسی بھی عمل کو کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی یہ عملیات ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے شروع کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاد فرمایا سات تباکن گناہ سے بچو لوگوں نے پوچھا وہ کون سے ہیں آسرہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا جادو کرنا کسی کو نہ حق مار دینا سود کھانا یتیم کا مال کھا جانا جہاد سے بھاگ جانا اور نیک اور پاک پارسہ عورتوں پر تحمت لکانا یاد رکھیں جادو نہ کیا کریں تعویز گنڈے نہ کیا کریں نقش اللہ کے کلام کے ہوتے ہیں نقش سے مدد لے لیں جادو نہ کیا کریں کسی کو نہ ماریں کسی کا پیسہ نہ کھائیں خود اللہ سے مدد مانگے دعا کریں یہ پری بھی آپ کے لئے دعا ہی کرے گی اللہ سے مدد مانگیں انشاءاللہ آپ کی مدد ہوگی وقت رات کا عشاء کی نماز کا رات دس بجے کا ٹائم زیادہ بہتر ہے دن جمعہ نو چندی جمعہ یعنی جمعہ رات کی جب مغرب گزر جائیں تو جمعہ کا دن شروع ہو جاتا ہے یعنی نو چندی جمعہ شروع ہو جاتا ہے نہ کہ جمعہ کو مغرب ہو جائے اور اس کے بعد ہفتہ نو چندی ہفتہ شروع ہوتا ہے عمل کب کرنا ہے نو چندی جمعہ کو گیارہ بار دروشی پڑھنا ہے اور نماز پبندی سے پڑھنی ہے اگر پری کو اپنے ساتھ جوڑنا چاہتے ہیں اپنے گھر کا فرد بنانا چاہتے ہیں جو آپ کے لئے دعائیں مانگے دولت رزق پیسہ بے حساب آئے فرشتے بھر بھر اللہ پاک کی طرح سے آپ کو جھولیں بھر بھر عطا کریں تو یہ عمل آپ لوگ ضرور کریں نماز ضرور پڑھیں عمل کی تعداد 101 مرتبہ ہے ٹھیک ہے یہ جادو اور بندش سفلی علم کالائی علم ختم کرنے کا یہ ایک گلاس پانی کا عمل میں آپ کو بعد میں سمجھاؤں گی پہلے پری کو حاضر کر کے گھر میں ایک جگہ دے دیں تاکہ پری وہاں پر موجود ہو جائے اس نقش کو بنا لیں اس نقش کو بنانے کے بعد یہ جو دائرہ ہے نا سیاہ رنگ کا میں نے آپ کو کئی کاجل بتائیں ہیں چمبیلی کا کاجل غلاب کا کاجل اتر کا کاجل ٹھیک ہے کوئی بھی کاجل لے لیں ٹھیک ہے اس کے اوپر اس دائرے کے اندر لگا دیں اگر تو اس پری کو دیکھنا ہے فاطمہ پری کو تو یہ اس دائرے میں لگا کر تو خوشبو بھی لگا سکتے ہیں اتر کا بھی کاجل بنا سکتے ہیں لگانے کے بعد آپ نے سات دن پڑھائی کرنی ہے باپرہیز پرہیز میں صرف ہم دودھ دہی انڈا اور دودھ جیسی کوئی بھی چیز استعمال نہیں کریں گے دہی جیسی کوئی بھی چیز جس میں ایڈ ہوگی وہ چیز استعمال نہیں کریں گے ٹھیک ہے سات دن آپ نے یہ والا عمل کرنا ہے ٹھیک ہے خالق یہاں سے دیکھیں خالق عالم دائم حاضر شو حق یہاں سے دیکھیں حق حق بدی سماوات ٹھیک ہے سماواتی بھی پڑھا جائے گا سماواتو بھی پڑھ لیں سبحان اللہ پھر ایک دفعہ غور سے سن لیں خلق عالم دائم حاضر شو یہ دیکھیں یہ با کا یہ نکتہ ہے بحق بدی سماواتی سماواتو دونوں پڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہے سبحان اللہ کتنی بار پڑھنا ہے ایک سو ایک مرتبہ اول آخر کتنا دروشی پڑھنا ہے گیارہ مرتبہ پہلے دروشی پڑھیں پھر آپ ایک سو ایک مرتبہ یہ پڑھیں پھر آپ گیارہ مرتبہ دروشی پڑھیں دروشی پڑھنے کے بعد اس سیاہ دائرے میں دیکھیں سات دن یہ عمر اسی طرح کرنا ہے سیاہ دائرے میں دیکھنا ہے یہاں پہ پری کی حاضری ہوگی یہاں پہ پری حاضر ہو کے آپ سے بات کرے گی آپ کو خواب میں بھی حاضر ہو سکتی ہے عمل کے پہلے دوسرے تیسرے دن خواب میں آتی ہے پھر تیسرے چوتھے اور ساتھویں دن تک یہ آپ کے سامنے ہلکہ ہلکہ روشنی آنے لگے گی یہ حاضر ہونا شروع ہو جائے گی اس نقش کو بنا کر اپنے گھر میں کسی بھی جگہ آپ رکھ لیں ٹھیک ہے اس نقش کو بنا کر کسی بھی جگہ رکھ لیں گے تو آپ کے گھر میں پری کی حاضری ہر وقت ممکن رہے گی وہ کسی بھی کونے میں بیٹھ کر آپ لوگوں کے لئے دعائیں مانگا کرے گی آپ لوگوں کے لئے عبادت کیا کرے گی اگر آپ کے گھر میں بیماری ہے دعا کرے گی یا اللہ میرے اس بندے نے جونسا ہے اتنی دعائیں مانگی ہیں آپ سے اللہ پاک میں اس کے خاطر جونسا یہاں پر آ کر بیٹھی ہوں یہ میرا مالک ہے اور میں اس کی غلام ہوں یا اللہ اس کی دعا پوری کر لے جو بھی انسان یہ عمل کرے گا پری اس کی تابع ہو جائے گی اور اس کے لئے دعا کرے گی پھر جب آپ کے گھر میں رزق نہیں ہوگا تو کہے گی یا اللہ اس بندے نے میجھے پکارا مجھے بلایا مجھے حاضر کیا اور اس کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے یا اللہ اس کے گھر میں رزق دے دے پیسہ دولت عزت مال آپ کسی بھی جگہ گر نہیں سکتے جھک نہیں سکتے اتنی عزت آپ کو ملتی ہے یہ ایک خاص عمل کا طریقہ ہے جو آپ کو کبھی بھی کوئی نہیں بتائے گا کبھی نہ کوئی آپ کو سکھائے گا نہ ہی کبھی آپ کو کوئی بتائے گا اب جب آپ نے یہ عمل کر لینا ہے پری کو حاضر کر لینا ہے نقش ایک کونے میں گھر کے کسی بھی رکھ دینا ہے اور رکھنے کے بعد پری اسی جگہ پر جس کمرے میں بھی آپ یہ نقش بنا کر رکھیں گے پری کے حاضری ادھر ہی ہوا کرے گی پری ادھر ہی بیٹھ کر عبادت کیا کرے گی سارا سارا دن اس ذکر کا سبحان اللہ کا ٹھیک ہے اب آپ نے جادو اپنے گھر میں سے کیسے ختم کرنا ہے ایک گلاس پانی لیں پانی کے اندر سبحان اللہ کی ایک سو ایک مرتبہ تسبیح پڑھیں تسبیح پڑھ کے پانی پہ دم کریں پانی پہ دم کرنے کے بعد پورے گھر میں جتنے بھی فرد ہیں جتنے بھی لوگ ہیں ان کو ایک ایک گھونٹ پانی میں پانی کا پلا دیں ٹھیک ہے یہ انسانوں کی کارٹ ہو گئی اسی پانی کو لیں اور پانی کو سپری بوٹل میں ڈالیں اور پورے گھر میں چھڑکا دیں پانی زمین پہ گرنے نہیں چاہیے ٹھیک ہے نہیں تو پھر نقصان ہوگا فائدہ نہیں ہوگا پانی کا چھڑکاو کریں سارے گھر میں اگر آپ کی دولت پہ بندیش ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی کسی نے یہ حسار بھی بتا رہی ہوں کہ جب آپ پانی کا چھڑکاو کرو گے آپ کے گھر کا حسار ہو جائے گا دوبارہ آپ کے گھر میں فاقہ کشینی ہوگی رزق دولت پیسہ اتنی زیادہ اتنی زیادہ تعداد میں آئے گا کہ آپ بورییں بھرتے رہ جائیں گے اللہ پاک اتنا رزق تا فرمائیں گے کیونکہ جادو اور بندیش کالا علم سفل علم اور جو نظرِ بد ہے وہ تو ختم ہو ہی جائے گی انشاءاللہ ٹھیک ہے پانی کے چھڑکاو سے لیکن جب آپ یہ سارا عمل کر لیں پانی سب فیملی کو پلا دیں اور جب آپ پورے گھر میں اس پانی کا ہی چھڑکاو کر دیں کرنا جمعے والے دن ہی ہے اس میں نوچندی جمعے کی پکڑ نہیں ہے کسی بھی جمعے آپ کر سکتے ہیں لیکن پانی کو ضرور آپ نے اپنے جو گھر میں کسی بھی کونہ خالی نہ رہے ٹھیک ہے واش روم چھوڑ دیجئے گا باقی ہر جگہ چھڑکاو کیجئے گا نمبر دو جب آپ رات کو پری کو پکارنے کا عمل کریں اگر آپ چاہتے ہیں کہ پری کی حاضری خواب میں ہوں وہ ہمیں خواب میں آکے ہم سے باتیں کریں یا ہمارے گھر کے حال ہوال کے بارے میں بتائیں یا ہمیں رزق کے لئے ہمیں کوئی مطلق نسخہ بتائیں دعا اگر آپ پری سے بات کرنا چاہتے ہیں تو خواب میں بھی کر سکتے ہیں رات کو تین مرتبہ یہی ذکر پڑھ کر آپ سو جائیں ٹھیک ہے سونے کے بعد پری کسی بھی وقت خواب میں آپ کو پتر بھی لگ جائے گا صبح اٹھ کر آپ کو واضح پتہ لگے گا کوئی آپ سے خواب میں ملا تھا ٹھیک ہے اور اس پری کا ایک جو بہت احترام والی پری ہے قابل احترام ہے اس کا ایک فائدہ یہ ہے آپ کے گھر میں سے اتنی مہک آیا کرے گی اتنی خوشبو بلا وجہ خوشبو آیا کرے گی جب آپ کو فیل ہو کہ آپ کے گھر میں خوشبو آئی سمجھے پری حاضر ہوئی پری عبادت میں لگی ہوئی ہے ٹھیک ہے آپ کے گھر میں اتنی خوبصورت خوبصورت مہک آنا شروع ہو جائے گی کہ وہ آپ نے کبھی محسوس بھی نہیں کی ہوگی سمیل بھی نہیں کی ہوگی ٹھیک ہے یہ خاص عمل تھا جو عملیات کا جو آج میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا بلکل ایسی کیجئے غلطی کی کوئی گنجائش نہیں کچھ بھی سمجھ نہ آئے کوئی بات بھی نہ سمجھائے ایک دفعہ ضرور اپنی بہن سے پوچھے گا اسے جہاں تک ہو سکا میں ضرور آپ کی مدد کروں گی اس کے ساتھ اجازت دیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا تمام جو ویڈیو ہیں مدرسہ فاطمہ تو زہرہ کی طرح سے پیش کی جارہی ہیں جزاک اللہ خیرہ اسلام علیکم پیارے بہن بھائیو اگر آپ استخارہ یا روحانی علاج کروانا چاہتے ہیں یا عمل کروانا چاہتے ہیں یا عملیات سیخنا چاہتے ہیں تو ہمارے فیس بک پر آ کر آپ فیس بک کو فالو کر سکتے ہیں اور یوٹیوب چینل کو سسپرائب کر کہ وہاں پر ہم سے بات کر سکتے ہیں جو بھی مسئلہ پریشانی ہیں اس میں ضرورت آپ کا نام آپ کی والدہ کا نام سیٹی کنٹری موجودہ اور مسئلہ بھیان یہ چیزیں بتا کر آپ اپنا استخارہ بھی کروانا سکتے ہیں جزاک اللہ اور اگر آپ نے استخارہ کروانا ہے تب بھی رابطہ کرے اگر استخارہ نہیں کروانا تو یہ دین ہے یہ کوئی فن یا انٹیٹینمنٹ نہیں ہے اپنا بھی ٹائم زائے نہ کرے اور مدرسے والوں کا بھی ٹائم نہ زائے کرے آپ کی وجہ سے بہت سے ایسے لوگ جو پریشان حال گھروں میں ہیں ان کی بھی بات پھر نہیں سنی جا سکتی جزاک اللہ